بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لئے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آج آپ سے بات کرنے کے مقصد آپ کو لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے بارے میں بتانا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پندرہ مئی کو ایچی سی کی طرف سے لیٹ یعنی کے لا ایڈمیشن ٹیسٹ وہ کنڈکٹ کیا جا رہے اور جو لوگ الیل بی کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی چاہے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے یا آپ کی گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے یا ایفیلیٹڈ کالج ہے تمام کے تمام جتنے بھی ادارے ہیں جو لا کی ایڈیوکیشن دے رہے ہیں ان کے لیے کمپلسری ہے کہ صرف ایسے سٹوڈنٹس کو ہی ایڈمیشن دیا جائے جو لا ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں اس حوالے سے بہت سے بچے ہمارے پاس آتے ہیں لا ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے جب وہ آتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی دو بار فیل ہو چکا ہے کوئی تین بار فیل ہو چکا ہے اور جب ہم ان سے بیسک ریزنز پوچھتے ہیں اور اس سارے چیز کے حوالے سے جب ہم نے ورکنگ سٹارٹ کی تو ہمیں جو مین چیز نظر آئی وہ یہ تھا کہ جو اس کا سلیبس ہے آل دو سبجیکٹس تو بتا دیئے گئے ہیں بٹ فردر اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا اگر ہم اسلامیات کی بات کر رہے ہیں تو کبھی جو ہے وہ اسلامیکسٹکی کوئیسٹنز آ جاتے ہیں کبھی ارکان اسلام سے آ جاتے ہیں کبھی امبیاء کرام سے آ جاتے ہیں کبھی صحابہ کرام سے آ جاتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آ جاتے ہیں اسی طرح جب ہم جنرل نالج کی بات کرتے ہیں وہ تو بہت ہی ڈیورس ہے کہ اس میں تو ہر بار جو کوئیسٹن آتے ہیں وہ کسی ایک نئے حوالے سے دے دیے جاتے ہیں انگلیش اس میں وقیب ہے لیکن وہ وقیب در ہی بہت ہی ایکزیکٹیو لیول پر چلی جاتی ہے اسی طرح اردو کے حوالے سے بھی بیسکلی تو وہاں پر الفاظ مترادف متزاد اور اس طرح کی گرامر کے کچھ بیسک چیزیں ہیں لیکن بہت ہی وہ بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسین قسم کی آ جاتی ہیں میت بیسک ہے اس کے علاوہ جو انگلیش میں آپ کو بتا چکا اس کے علاوہ پچیس نمبر اس کے اندر دس نمبر کی پرسنل سٹیٹمنٹ اور پندرہ نمبر کا اس کے اندر مضبون ہے یا تو آپ دونوں چیزیں اردو میں لکھیں گے یا دونوں چیزیں آپ انگلیش میں لکھیں گے اور جو ایک ٹرنڈ دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اور پرسنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نورمیلی کرنٹ افیرز کے حوالے سے جو ہمارے آج کل معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کسی چیز پر آپ کی یاد و رائے پوچھ لی جاتی آپ کو مضبون لکھنے کے کہہ دیا جاتا ہے اب جو موجودہ پیٹرن آیا ہے اس میں پرسنل سٹیٹمنٹ اور ایسے میں کوئی خاص فرق نہیں رہا وہی جو ایسے کا میٹریل ہے جب آپ پرسنل سٹیٹمنٹ میں لکھیں گے تو اپنی طرف سے لکھ دیں گے گیند کہ اس کو میں یا ہم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں خیر یہ باتیں ساری آپ کی چلتی رہیں گی اب جب ہم نے اس کی تیاری سٹارٹ کرنا شروع کی کہ ہم اس کی تیاری کرواتے ہیں کیونکہ بچوں کے اس کے بھی فیلر ریشو بہت زیادہ ہے اور لوگ ڈیرڈر دو دو سال اپنی لائف کا قیمتی ٹائم جو ہے وہ صرف اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے گزار دیتے ہیں کہ شاید وہ اس ٹیسٹ کو پاس کریں اور اس کے بعد پھر وہ اپنے لاک کی جو ایڈیوکیشن اس کو سٹارٹ کر سکے تو کہاں سے تیاری کروائی جائے اس کے والے سے جو آویلیبل بکس تھی مارکیٹ کے اندر وہ ہم نے منگوالی اس کے اوپر ہم نے ورکنگ سٹارٹ کی ساتھ ہم نے پاس پیپر لے لی اور کمپیرزن کرنے کی کوشش کی کہ کمپیرٹیولی کون سی بک بہتر تو آل تو ہر بک میں پاس پیپر تو شامل تھے بٹ اگر ہم انڈیویجلی کسی پاس پیپر کی بات کر رہے تھے تو وہ کسی بھی بک کے اندر آپ دیکھ رہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ہم اس کو اٹیمٹ کر سکتے تو یہ ایک بہت کریٹیکل سیچویشن تھی کہ جس میں اگر اچھا میٹریل نہیں ہوگو تو ہمارے جو بچے وہ کس طرح کسی بھی چیز کی تیاری کریں گے یہ کس طرح وہ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے لے کر سلیں گے ہمیشہ جو ہوتا یہ ٹائم اس میں شارٹ ہی ہوتا ہے تو لہٰذا ہم نے اس کو پر ورکنگ سٹارٹ کی تو ایک اور نئی چیز سامنے آئی کہ ایک بچہ جو سال پہلے ٹیسٹ دیتا ہے اس سال پہلے کے ٹیسٹ کے اندر اس کے جو نمبر ہیں سال پہلے کے ٹیسٹ کے اندر اس کے نمبر جب اس نے ایک سال پہلے دیا تھا تو اس کے جو ایسے اور جب ہم نے کمبائن کی ہے تو وہ کسی کے سولہ سطرہ اور اس کے بعد جب ایک سیکنڈ ٹائم دی ہے تو چھے سامننمبر تو کوششن یہ تھا کہ کس بیس پر جو ہے وہ ایسے اور اس میں پرسنل سٹیٹمنٹ دیکھنے کے لیے کہ وہ کس بیس پر نمبر دیتے ہیں شہاب صاحب نے تین بار لیٹ کا پیپر دیا دیفرنٹ طریقوں سے اس کو اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس طرح نمبر جو ہم زیادہ ملتے ہیں اور جو ڈیٹا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے ایتھنٹک ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں تو ان کی سیفر کے بعد ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا اور ڈیٹا کلیکٹ اور میں نے اس کے پر ورکنگ کر کے یہ تمام لوگ جو پریشان ہیں کہ ہم کس طرح لیٹ کی تیاری کریں کہاں سے لیٹ کی تیاری کریں ہمارے نمبر نہیں آ رہے ہیں ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہو رہا تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ جو کم ٹائم ہے کیونکہ آپ کو پتا کہ پندرہ میں کوئی اس کا پیپر ہے تو اس کتاب میں ڈیٹیلز زیادہ ہیں کیونکہ ہم جو پلان کرتے ہیں لیٹ کی تیاری اٹلیس ٹو ٹو ٹری منس میں پلان کرتے ہیں بٹ جب ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم تو بہت شورٹ ہے تو اس کا ہم نے یہ حل نکالے کہ جو بچے ہیں ہمارے پاس تیاری کے لیے آ رہے تھے اس کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ پورشنز ہے وہ ہم نے ان کو ہائیلائٹ کر دیا تاکہ اس کم وقت میں لوگ جو ہے اپنی تیاری کو اس ایمپورٹنٹ پورشن کے حوالے سے کمپلیٹ کر سکیں اور یہ جو امتحان ہے اس کو کلیئر کر سکے کیونکہ جیسے یہ امتحان ختم ہوگا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد آپ کے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ایڈمیشنز اوپن ہو جائیں گے اور انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو پتا کہ ہمارا جو کالج دلیجنڈز لاو کالج کے نام سے جس میں پاکستان میں مختلف جو بڑے بڑے شہر ہے وہاں پر اس کی برانچ کمپلیٹلی پاس ہو جائیں تو وہ میں بلکل ایزلی کہہ سکتا ہوں میں اس بک کو آپ لوگوں کے لئے ریکمینڈ کر سکتا ہوں کہ آپ یہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے حوالے سے بھی یہ کتاب لیں گے تو اس کے اندر تمام چیزیں دی گئی ہیں اور پرٹکلاللی ہم نے کوشش کی ہے کہ دونوں چیزیں نہیں کیونکہ دیکھیں زیادہ بکس میں نے دیکھی اس میں ایم سی کیوز ہوتے ہیں ایم سی کیوز ہمیشہ رٹا لگایا ہے جاتا جب آپ اس کا رٹا لگاتے ہیں بعض اوقات کوششن کے تھوڑی سی جو سٹیٹمنٹ یہ ہیں جو جب آپ اس کو کلیر نہیں کر پاتے یہاں پر ہم نے کوئی بھی چیز جو ہے پہلے اس کا دسکرپٹیو پورشن دے دی تاکہ اگر کوئی بندہ اس کو سمجھنا چاہے تو دسکرپٹیو پورشن کو پڑھے سمجھے اور پھر اس کے بعد آگے چلے کوشش کیا ہے کہ چیزوں کو سوٹ اٹ کیا جائے نہ کہ اس طرح کہ وہ چیزیں بس ایک مکس کچھری ٹائپ جیسے بن جاتا ہے وہ نہ ہو بلکہ اگر جیکے ہے تو جیکے کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دے کہ جناب ایک کوئیسن یہاں سے آنا ہے ایک کوئیسن یہاں سے آنا ہے ایک کوئیسن یہاں سے آنا ہے اس کے کچھ ڈیٹیل دے دی اور اس کے بعد اس کا ایک ٹیبل دے دی کچھ اس میں ایسے ٹیبل ہیں جو definite آپ کہہ لیں کہ اگر وہ پندرہ سے بیس ٹیبل آپ یاد کرتے ہیں تو انشاءاللہ پندرہ کے قریب جو جیکے کے نمبر ہیں آپ کے دو سب سے مشکل پورشن کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ آپ ایزیلی وہاں سے لے سکتے ہیں اسی طرح وہ کیبری کے حوالے سے اردو ترجمے کے ساتھ وہ کیبری دی گئی ہے اور اردو کے حوالے سے بھی کوشش کی گئی ہے اور جو مضمون ہے ان میں کچھ ملٹی ایسے ملٹی ایسے مینز جو ایک ایسے ہے جو بیس پچیس جو ہے وہ آپ کو ٹاپکس کو پر فٹ بیٹھ جائے گا اور اس میں جو تین مضمون بھی آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کے پاس ساٹھ ستر آلموسٹ کوئی نکو ٹاپک انہی میں سے ریپیٹ ہو جاتا تو وہ تین مضمون جو ہیں آپ کے وہ تین مضمون آپ کو مکمل اس میں کلیر کرنے کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گے تو فردر اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی کوششن آپ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں ابھی آگے عید بھی ہے تو اس کے دلیوری کا بھی تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا ہم نے اکیڈمی میں تو اویلیبل کروا دی ہے بٹی انشاءاللہ جو لوگ آٹ اف سٹی ہیں اگر وہ یہ منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ جسٹ ویری فرسٹ ورکنگ ڈے جو آفٹر عید ہمارا اور ہوپس ہو جو آفٹر عید ہمارا ورکنگ ڈے ہے شہر جمعرات ہے تو اس دن ہم وائی ٹی سی ایس تو دو سے تین دنوں میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا فردر ہم فائیو ڈیز کا سکس ڈیز کا ایک ریش کورس رکھیں گے ون ڈے ون سبجیکٹ کے حوالے سے اس میں ایک دن میں پورے پورے سبجیکٹ کی تیاری کرواتے جائیں گے تاکہ کم ٹائم میں ہم زیادہ زیادہ اس کو تیار کر کے اپنا جو یہ ٹیسٹ ہے اس کو جو لوگ فرسٹ اٹیمٹ پہ فرسٹ اٹیمٹ پہ اور جو لوگ کسی وی سے پہلے کلیئر نہیں کر سکے وہ اس کو آسانی سے کلیئر کر سکے فردر اس کے حوالے سے اگر آپ کو یہ بھی کسٹنز پوچھنے چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا جب یہ بک ہم ڈیلیور کریں گے تو میں اس میں ایک پیج رکھوا دوں گا کچھ امپورٹنٹ اس ٹاپکس کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے وہاں سے کرنے ہیں ہائلائٹ کروا دوں گا بکس کے اندر تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو کم ٹائم میں آپ اور جو لوگ آگے فیوچر میں دو سے تین مہا کے بعد جو اس میں ٹیسٹ ہوگا آگست کے اندر اس میں پیر ہونے کا سوچ رہے ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ یہ بک لیں اور اس کو ایک بار ایٹو زیڈیس کو پڑھیں تاکہ ان کے جو تیاری ہے وہ بہترین ہو جائے اور ان کی جو کامیابی ہے وہ یقین نہیں ہو جائے تو اس سوالے سے کوئی بھی کوئی سنو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تینکی ورمیچ اسلام علیکم